موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب میں یہاں ٹھیک ہو رہا ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آپ کا بہت سواگت ہے میرے ایک اور نئے بلوگ میں تو میرے پورے ہنڈرڈ بلوگ ہو چکے ہیں تو یہ نیکسٹ بلوگ سیریز بنے گی اس بلوگ سیریز کا نام میں رکھنے والی ہوں ابھی میں نے سوچا نہیں ہے تو سوچوں گی اور پھر میں اسے رکھ دوں گی تو اب ہم ناشتہ کر رہے تھے ناشتے میں لے کر آئے تھے میرے ہزبین رسک اینڈ فین اور میں صبح ہی صبح ہی آج ہم نے چھ بجے ہی ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ میرے ہزبین کو کہیں جانا تھا یعنی کام پر ہی جانا تھا تو پہلے انہیں کہیں پہلے دوسری جگہ جانا تھا پھر دوسری جگہ جانا تھا تو اس ویے سے انہیں جلی نکلنا تھا تو انہوں نے مجھے بولا جلی سے میرا ناشتہ بنا دو تو ہم دونوں نے جلی سے ناشتہ کر لیا یعنی که اتنے دنوں بعد اب ہم نے اتنی صبح کر آئے یعنی که سات بجے آٹ بجے تو ہم کرتے ہی ہیں تو میں یہاں تھوڑے دیر کیلئی باہر کھڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ چلے گئے تھے میں چھوڑنے کے لئے آئی تھی باہر کی طرف تو یہ اپنا کھانا کھا رہی ہیں اپنا ان کے بھی بسکٹ ہم نے دے دیئے تھے اور میں نے بھی اپنا بریکپاسٹ تو کر لیا تھا پر مجھے اب کھانی اپنی دوائی کیونکہ میرے دان میں درد ہو رہا تھا دو چار دن سے میرے داتوں میں درد ہو رہا ہے تو اس ویسے میں دوائی مگائی تھی میں نے اپنے ازمن سے تو یہ رہی میرے دوائی ہم میں کھاؤں گی تو ایک ناشتہ سے پہلے کھانی تھی اور دو یہ ناشتہ اور یہ دیکھئے جینگو بھی میاؤ میاؤں کر رہا ہے پوچھ رہا ہے آپ ٹھیک ہیں سب تو یہ واری گولی جو ہیں ویٹامین سی کی تھی تو یہ بھی میرے نے مگائی تھی تو اب انہیں بھی کھانا میں نے سٹارٹ کر دیا کیونکہ مجھ میں ویٹامین سی کی بہت کمی پائی گئی ہے تو یہ دیکھئے ان کی ہے نا جینگو کی اس کی نظر تھی میری گولی پر بھی یہ میری گولی کھانا بھی چاہتا تھا اور اس کے بعد میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ میں تبیت زیادہ کرا بڑی تھی بولا تک نہیں جا رہا تھا اتنا درد ہو رہا تھا تو میں مارکٹ سے جا کے پالک لے کر آئی تھی تو میرے حضبین نے کئی دنوں پہلے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے پالک پنیر کھلا دو تو میں پالک لے کر آئی تھی تو یہاں پہ میں آپ سے ریسیپی بھی میں نے سوچا کہ شیئر کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے پالک کٹ کے میں نے اوبالنے کے رکھ دیا تھا وہ پھر اس میں ٹھنڈا پائن ڈال دیا تھا اور یہ سب چیزیں جو پالک پنیر میں ہم یوز کریں گے پالک پنیر یعنی کی اور ٹاماتر پیاز اور مسالے لسہ ندرک کا پیسٹ یہاں پہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں بس اتنی سی چیزوں میں پالک پنیر ہمارا تیار ہو جائے گا ہم سمپل وے میں بنائیں گے تو زلی سے میں انڈکشن سٹارٹ کر لیتی ہوں اور اب میں اس میں ڈالوں گی تیل تو تیل میں سرسو کا تیل ہی یوز کرتی ہوں زیادہ تر پہلے میں نے دوسرا تیل یوز کرنا شروع کراتا پر وہ زیادہ اچھا نہیں لگا مجھے اب میں یہی والا کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں پیاس فرائی کر لوں گی گولڈن براؤن ہونے تک ان کو فرائی کروں گی اچھے سے یہ دیکھئے یہ فرائی ہو چکی ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی لسہ ندرک کا پیسٹ اور اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے کہ اس کی کچھی سمیل نکل جائے اور اچھی خوشو آنے لگے جب تک تو یہاں پہ دیکھئے لگ بھگ گن چکا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی ٹاماتر تو ٹاماتر میں نے اس میں دیئے تھے تین ٹاماتر آ رہے تھے تو نورمل سائز کی ٹاماتر تھے اور بارک بارک کٹ کے اور ہاتھوں ہاتھیں اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اس میں مسالے نمک میراج دھنیا پورڈر اور حلدی اور سب مسالوں کو اچھی طریق سے مکس کر لوں گی جس سے کی سب مسالے اچھے سے پروپر طریقے سے پک جائیں اور یہ مسالہ پکتے پکتے کچھ ٹائم ہو گیا تھا اور ٹاماتر جو تھے نرم ہو گئتے تو اسے میشر سے میں میش کر لوں گی جس سے کی ہمارا ٹیکسچر جو ہے اس کا گریوی کا وہ جو ہے پلین ہو جائے اور اس کے بعد اسے میں نے اچھی طرح سے اور تھوڑا سا بھونا تھا اس کے بعد اس نے تیل چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا پالک ڈال دیا تھا پالک کو ہم نے اوبال کے ٹنڈا کر کے گرائنڈ کر لیا تھا تو یہ اس کا ہی پیسٹ ہے تو اسے اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر لیں گے اور جب تک چلائیں گے اس کو جب تک مسالہ اچھے سے مکس نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب میں اچھے سے اسے ملا کے پھر دکھاتی ہوں تو یہ ملا رہی ہوں اور سب چیزیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ڈھک کے ہلکی آنچ پہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ میں اسے پکاؤں گی جس سے کہ یہ تھوڑا سا گاڑا بھی ہو جائے اور اس کا پالک کا جو کچھا پن ہوتا ہے کچھا کچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے اور اچھے سے اس کی گری بھی پک جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں پانیر ایٹ کریں گے تو اسے میں نے ڈھک دیا تھا ڈھک کے اس لئے پکانا چاہیے اسے کیونکہ اس کا جو مسالہ ہے یہ اڑتا ہے اور پھر سب جگہ گندی بھی ہو جاتی ہے آپ کا ہاتھ بھی چل سکتا ہے اس لئے سے ڈھک کے پکا ہے سم یعنی ہلکی آنچ پہ اور پھر اس کے بعد اس میں میں نے اپنا پانیر بھی ایٹ کر دیا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں نورملی کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی میں نے سمپل طریقے سے بنایا تھا گھر کی جیسا جیسے گھر میں بنتا ہے بڑیا کر کے اپنی طرف سے سب چیزیں ڈال دی میں نے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا یہ تو اس کے بعد لاسٹ میں میں نے اس میں بغار بھی کر رہا تھا تو زیرا اور ثابت لال میرچ کا اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی لال میرچ بھی ڈال سکتے ہیں جس سے کہ پالک پانیر کے اوپر جو ہے الکاسا لال لال کلر بھی آ جائے گا لیکن میں نے نہیں ڈالاتا میں نے مرچ تیز ہو جاتی میں نے پہلے ہی اپنا صحیح میرچ رکھی تھی اور زیادہ مرچیں نہیں چاہیئے تھی مجھے کیونکہ نورمل ہی مرچ ڈالی تھی میں نے تو اس کے بعد اسے ڈھک دیں گے ہم یہ دیکھیں میں نے بغار بھی لگا دیا ہے اب اسے ڈھک دوں گی اور پھر جب میرے ہز بہنا جائیں گے تو میں کروں گی اسے گرمہ گرم سب اور دے دیکھیں کتنا ہی ہے زیادہ مزے کا لگ رہا ہے دیکھنے میں جتنا مزے کا لگ رہا ہے دیکھنے میں اتنا ہی مزے تھا مزے کا تھا یہ ٹیسٹ میں بھی اور اس کے اندر آخر میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ پساوہ تو اس سے بھی تھوڑا سا اور اس کا ذائقہ بڑھ گیا تھا تو اسے بھی اچھی طرح سے ملا لوں گی جو مسالہ جو میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ وہ اچھی طرح سے مل جائے اور بس اب ویٹ ہے اپنے ہزبن کے آنے کا اور اب وہ آ چکے ہیں تو میں جلی سے اپنا جو ہے ان کو ڈش میں ڈال نہیں ہوں جلی سے ان کو بہت زیادہ بھوک لگے تو انہوں نے بولا جلی سے نکال لو کیونکہ انہوں نے روز ہی آج کلے لیٹ ہو جاتے ہیں بارہ بجے ایک بجے ایسے کھانا کھاتے ہیں بلکل ہی کھانے پینے کا جو ہے نا ٹائمنگ بلکل بگڑی بھی ہے تو پھر جلدی سے میں نے ان کو کھانا سرف کیا اور اس کے بعد انہوں نے آرام سے کھانے کا اپنا لس بھی دیکھیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹیسٹی لگا ہے کھانا اور بہت دنوں کے بعد انہوں نے کچھ فرمائش کر رہی تھی اور میں نے بنا دی تو انہوں نے اور مزے کر لگا اور پھر انہوں کہنے لگے مجھ سے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں نے تمہارے لیے سپرائز تھا اور یہ دیکھئے یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے آرام سے مست ہو کے اپنا جینگو بھائی سو رہے ہیں اور یہ پھر میں نے سے اپنے گود میں لے لیا مجھے بہت زیادہ پیارہ لگا رہا تھا میں جب کھڑی ہوتی ہوں میرے ٹانگوں کے پیچھ میں اسے نکل نکل کے چلا جاتا ہے یعنی کہ اسے کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو میرے ٹانگوں کے پیچھ میں اسے نکل کے چلا جاتا ہے تو میں ایسی ٹانگوں کے پیچھ میں جا رہا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی کری تھوڑی سی مساج تو ہیٹ مساج دے رہی تھی میں اس کو یعنی مساج سے بہت زیادہ پسند ہے طبیعت کھرام ہونے کے ویسے میں کچھ شوٹ نہیں کر پاری تھی میں داروں میں بہت زیادہ تھا تو مجھ سے کچھ شوٹ نہیں ہو رہا تھا اب میں ریگولر ہونے کی کوشش کروں گی تو اس ویلوک کو مہین کرنے جا رہی ہوں اور میرے جل سے جل ایک ہزار سبسکرائب کروا دیں اللہ حافظ